سفارت کاروں اور سیکیورٹی اہل کاروں کے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ افغانستان نے دارالحکومت کابل میں ایک دس رکنی چینی موڈیول کو پکڑا ہے جو دہشتگردی کا ایک سیل چلا رہا تھا اس معاملے سے واقف افراد نے بتایا کہ کریک ڈاؤن بیجنگ کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی کا باعث بنا ہے اور وہ اشرف گنی حکومت کو اس کیس کو روکنے کے لیے رازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے افغانستان کے نیشنل ڈیریکٹوریٹ آف سیکیورٹی انڈی ایس نے جاسوسی اور دہشتگردی سیل چلانے کے الزام میں اس سلسلے میں حال ہی میں حراست میں لائے جانے والے دس چینی شہریوں کے بارے میں خیال کیا ہے کہ ان کا تعلق چین کے جاسوسی ایجنسی وزارت ریاستی سیکیورٹی سے ہے انڈی ایس کے ذریعے کریک ڈاؤن دس دسمبر سے شروع ہوا تھا برسوں میں یہ پہلا موقع ہے جب چینی شہری افغانستان میں جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے کابل میں ایک سینئر سفارتکار نے بتایا کہ دس چینی شہریوں میں سے کماس کم دو دہشتگرد گروہ حکانی نیٹورک سے رابطے میں تھے صدر اشرف گنی کو ان حراستوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے اور انہوں نے پہلے نائیب صدر امراللہ صالح کو جو افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک سابق چیف ہیں کہ تحقیقات کی نگرانی اور چینیوں سے مشغول ہونے کا اختیار دیا ہے صالح نے اشارہ کیا ہے کہ اگر بیجنگ باقاعدہ طور پر معافی نامہ پیش کرتا ہے اور بیرالقوامی اصولوں کی خلاف و رضی اور کابل کے اعتماد سے دھکہ دہی کا اعتراف کرتا ہے تو افغانستان چینی جاسوسوں کو معاف کر سکتا ہے بصورت دیگر خیال کیا جاتا ہے کہ امراللہ صالح نے چینی سفیر کو بتایا ہے کہ معافی نہ مانگے جانے کی صورت میں افغان حکومت فوزداری کاروائی کے ساتھ آگے بڑھے گی